مزفر نگر میں مکان گرنے سے تین لوگوں کی ہوئی موت چار لوگ گمبھی روپ سے گھائے شناوی ورش میں اتر پردیش میں نہیں لگے گا مہنگی بجلی کا جھٹکا کسانوں کو بھی ملے گی بڑی رہت فتحپور میں ٹوریسٹ ویزا میں فرجی وارہ کر آئے سعودی عرب کے یوک اور یوپت گرفتار نیپال کے راستے آئے تھے فتحپور خادی ویبھانگ نے گورکپور کے کئی پردیشتان اور کارخانوں میں کیچھا پیماری بارہ جگہوں سے نمونے کیے اکھٹے مراد آباد بولیس کو ملی بڑی سفلتہ عوید شاسترو اور کارتوس بنا کر بیچنے والے گروہ کا ہوا پردہ فاش آٹھ لوگوں کو کیا گیا گرفتار نمشکار اتر پردیش کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ سنگھ لکھناو کے کانگریس کاریالے میں میڈیا چیئر مین نصیم الدین صدقی نے پریس کانفرنس آئیوجت کی اس دوران نصیم الدین نے بیجی پی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ یوپی میں بھاجپا کیول بھولی بھالی جنتہ کو بھرمیت کر رہی ہے بیجی پی ایک پترکال آئی ہے ارادے ایک وادے انیک ان کا کام جنتہ کو معلوم ہے اور یہ کیول جھوٹ کے پلندے ہی گا رہی ہے اس کے لیے ہم نے دھرنا بھی دیا تھا کوویٹ کے سمیں اوکسیزن سیلینڈر کے لیے ہاہاکار مچ گیا تھا اور سرکار کہہ رہی ہے کہ اوکسیزن کی کمی نہیں ہوئی لکھناو میں نصیم الدین صدقی نے پریس کانفرنس آئیوجت کی ہے آپ کو بتا دے کہ پریس کانفرنس آئیوجت کر کے انہوں نے بیجی پی سرکار پر جم کر نشانہ سادہ ہے نصیم الدین نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس وقت بیجی پی سے جنتہ ترست آ چکی ہے آگامی چناؤ میں اتر پردیش میں ایک بار پھر سے تکتہ پلٹ ہوگا اور بیجی پی سرکار کو گرا دیا جائے گا یوں پی کے کئی علاقوں میں لگاتار بھاری بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کے وجہ سے تاج نگری آگرہ کے کئی راستوں پر جل بھرا ہو گیا ہے جل نکاسی نہ ہونے کے کارڈ لوگوں کو آنے جوانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں گاؤں میں بارش کی وجہ سے لگاتار پانی بھڑتا جا رہا ہے سڑکوں کے حال بے حال ہو چکے ہیں پریشانی کو دیکھتے ہوئے گرا میڑوں کی مانگ ہے کہ ان کے سمسیاں کا حل نکالا جانا چاہیے اسی کے ساتھ گرا میڑوں کے آروپ ہے کہ پردھان اور پرشافتنے کا دکاریوں سے شکایت کے باوجود بھی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی تو آگرہ میں اس وقت جل بھراو کی سمسیاں بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے کئی جگہوں پر جل بھراو کی سمسیاں اتپن ہو چکی ہے گرامیڑ لگاتار اپیل کر رہے ہے کہ ساشن پرساشنشور دھیان دے پرنتو ابھی تک کوئی بھی دھیان پرساشن کی طرف سے اس ماملے میں نہیں دیا گیا ہے تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آگرہ کے کئی گاؤں میں اس وقت پانی بھر گیا ہے سڑکیں اس وقت تالاب میں تبدیل ہو چکی ہے لگاتار جل نکاسی کو لے کر پرساشنے قدکاریوں کو ماملے کی جانکاری دی گئی پر ابھی تک پورے ماملے میں کوئی بھی سنوائی نہیں کی گئی شاہ جہاں پور میں ڈی ایم کے اوپر اس وقت گمبھیر آروپ لگ رہے ہے جانکاری ملی کہ ڈی ایم نے محلاؤں کے ساتھ عبدرتہ کی گھٹنا کے بعد ناراضم محلاؤں نے ڈی ایم کو گھیر لیا ڈی ایم کے سامنے مرداباد کے نارے لگائے گئے بتانے کی ڈی ایم کے پاس پہنچی تھی جس کے بعد ان پر اس پرکار سے آروپ لگائے گئے ہیں شاہ جہاں پور میں اس وقت ڈی ایم کبھیر آروپوں سے گھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ محلاؤں نے ان پر عبدرتہ کرنے کا آروپ لگایا ہے محلاؤں نے ڈی ایم کاریالے پر پہنچ کر مرداباد کے نارے لگائے ہیں آپ کو بتا دے کہ ڈی ایم کے پاس فریادی پہنچے ہوئے تھے جہاں پر محلاؤں ہیں اپنی فریاد لے کر ڈی ایم کے پاس پہنچی ہوئی تھی جس کے بعد محلاؤں نے ڈی ایم کے اوپر عبدرتہ کرنے کے آروپ لگائے ہیں پرطاب گڑ میں پردیش ویعاپی ایمولنس سٹرائک ختم ہو چلی ہے پولیس بل کے ساتھ پہنچے سی ایمور کے سمجھانے بجھانے اور مانفتہ کے دوہائی دینے کے بعد ہڑتالی ایمولنس سیوہ بہال کرنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ سب یہ ایمولنس اپنے پوئنٹ پر پہنچ گئی ہیں پوری طرح سے سیوہ اس وقت بہال کی جا چکی ہے حالانکہ آدھے کرمچاری لکھنے اوجانے کی تیاری میں ہے لیکن آقسمک سیوہ پر کوئی پرتکول اثر نہیں ہوگا بتا دے کہ زلے میں پھر سے بیعاقسی ایمولنس اپلپ دھو چکی ہے تو اس وقت اتر پردیش میں ایمولنس کرمچاریوں کی پردیش ویعاپی ہڑتال دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ سی ایمو پہنچے ہوئے تھے پرتاپ گھر جہاں پر انہوں نے ایمولنس کرمچاریوں سے بات کی انہیں سمجھانے بجھانے اور مانفتہ کی دہائی دینے کے بعد کافی کرمچاری ہڑتال چھوڑ کر کام پر واپس آ چکے ہیں اس وقت زلے میں بیعاقسی ایمولنس پھر سے اپلپ دھو چکی ہیں کئی کرمچاری ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کی مانگ نہیں مانی وہ لکاتار اپنی سمسیاؤں پر ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لکھناؤ جا کر ویروت پردرشن درچ کرائیں گے وہیں کئی کرمچاری ایسے تھے جنہوں نے اپنی ہڑتال کو سمابت کر دیا اور ایک بار پھر سے کام پر واپس آ گئے اتر پردیش سرکار اور کیندر سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھی آن چلا رہی ہے تو وہیں آج بھی سماج کے ایسے درندے موجود ہیں جو بیٹی کے نام پر بیٹیوں کا صرف سوشن کر رہی ہے تاج نگری آگرہ میں ایک ایسا ہی پریوار ہے جو کئی سالوں سے کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے یہاں ایک پریوار کی بیٹی کو اس کے سسرال والے کافی پرتاد کر رہی ہے پڑھائی میں اول آنے والی اور ہمیشہ اول رہنے والی ایم ایسی کی ٹاپر گوری وندرہ کو پرتاد کیا جا رہا ہے دو سال ستہ ایس دن پہلے آگرہ کے لیڈی لائل اسپتال میں اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی پیڑھائی نے ایک بچی کو جنم دیا اور اسی کے بعد سے اس کے ساتھ سوشن چرو ہو گیا پیڑھائی پتا کا اروپ ہے کہ سسرال کے لوگ کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں آرثی تنگی سے جوج رہا پریوار نیائی کی لگاتار گوہار لگا رہا ہے اور اچھا ادھیکاریوں کے چکر بھی کاٹنے کو مجبور ہے تاکہ ان کی بیٹی کو نیائی مل سکے سمسیہ اثر میری ہے کہ چھبیس نوار میں دو آجا سترے کو میں نے اپنی بیٹی کی ساتھی کی تھی پندر لاکھ روپے کا اس میں میں نے خرچہ پہ کیا جو ڈڑکے والوں کی دیمانڈ تھی اس کے انسا اس کے بعد ڈڑکی جو سسوال میں پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈڑکا ریلوے میں نوکلی کرتا ہے اور اس میں ہم کو مطلب ساتھی میں کچھ اور ملنا چاہیے تھا تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ جو ساتھی میں آپ سے بات تو اس کے انسا ساتھی بھی ہے اور پھر اس کے بعد میرے پاپا کے بات میں اور بھی بچے ہیں اور ان کے بینشن پہ جو ان کا جیون نرواد ہے تو انہوں نے بچوں کی ساتھی بھی پڑھائی لکھائی لیے تو اس سے زیادہ میں تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن انہوں نے بار 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 دواب بنایا اور اس سے کہتے ہیں ہم کو اور پیچے لا کے دو اور کچھ دہنے پھینے بھی مطلب بنوا کے دو وہیں آزمگڑ میں پنچائے چناؤ کے بعد اب چناؤی رنجش کو لے کر سنگرام شروع ہو گیا ہے ماملہ میں نگر کے بھدراسی کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر بدزاری گاؤں میں دو دن پہلے چناؤ میں ووٹ نہ دینے کے آروپ لگاتے ہوئے دبنگو نے ایک گھر پر حملہ بول دیا آپ کو بتا دے کہ اس دوران گھر کی مہلاؤں اور یوکیوں کے ساتھ چھڑکانی کرتے ہوئے جم کر مارپیٹ کی گئی مارپیٹ کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے پیڑتوں نے ماملے میں آروپیوں پر کاریوائی کی مانگ کو لے کر پولس عدیقشک کاریالے پر پہنچے ہیں اور دبنگو کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی جا رہی ہے گورکپر میں خواہ دے ویبھاگ کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دے کہ ویبھاگ میں جنپد میں آیوکت کے آدیش پر ایک کار کھانے میں چھاپے ماری کی ابیان میں کل بارہ خاد پرتستانوں کے انیرکشن کر کے نمونوں کو اکھٹا کیا گیا ارہر کی دال کا ایک نمونہ دیوریا بائی پاس سے سنگھرت کیا گیا آپ کو بتا دے کہ مکھ سرکشہ ادھکاری انیل کمار سنگھ نے کہا کہ ابیان اگرے ماردے اس تک جاری رہے گا اس ابیان میں جن سامانی اور خاد وکریتاؤں کو لگتار جاگرو کیا جا رہا ہے آگامی تیوہاروں کے موسم کو دیکھتے ہوئے گڑھوکتا پورن واسواست جنگ خاد پدارت چیک کیا جا رہا ہے مجھے گیا ہمیرپور کے قرارہ وکاس خند شیطر کے بیری گاؤں میں ایک گریب مجدور کا آشیانہ بھاری بارش کے چلتے گر گیا آپ کو بتا دی کہ گھٹنا کے بعد مجدور پریوار اس وقت بال بال بچ گیا ہے گریب کے پاس نہ تو اب ٹھکانہ ہے اور نہ ہی سر ڈھکنے کے لیے چھت ہے مجدور کو اپنے پریوار کا پیچ پالنے میں بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب گریب پریوار کی مدد کے لیے پرشاسن کے لوگ کب جاکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو ہمیرپور سے یہ معاملہ سامنے آیا جہاں بھاری بارش کے قارن ایک گریب کا آشیانہ گر گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پوری گھٹنا میں گریب پریوار بال بال بچ گیا ہے وہیں اس وقت پریوار کے سامنے آرثک تنگی دیکھنے کو مل رہی ہے پریوار کے پاس اس وقت نہ تو آشیانہ ہے نہ ہی گزارہ کرنے کے لیے روزی روٹی کا کوئی سادھن ہے ایسے میں لگتار پریشاسنے کا دکاریوں سے گوہار لگائی جا رہی ہے کہ ادکاری اس پورے معاملے میں پریوار کی مدد کریں وہیں کننوج میں اسلاحہ دھاری بدماشوں نے ایک مورنگ ویاپاری کے گھر میں گھس کر جنگ کر ہنگامہ کیا آپ کو بتا دے کہ بدماشوں کو روکنی کی کوشش کر رہے ویاپاری بیٹے کو گولی لگ گئی گمبھیر حالت میں اسے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا پیڑت پریواری نے پولیس پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے لاکھوں روپے کے جیور اور نکدی لوٹنے کی بات کہی ہے بتا دے کہ لوٹ کے کافی دیر بعد موقع پر پہنچی پولیس اور فورنسک ٹیم نے جاچ شروع کی ہم جاتے تھے لیٹے تھے لیٹے تھے اور سیدھے آؤ دخن سیدھو بار ہماری اوپر کرو تمانچن سے جڑا 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 ہمارے اوپر مار پنے لگی تب تک ہمارو بچیا بڑو والے باقی بیتے جائے کے تمانچن لگاو بانی آئی ہاں تو تاؤڑو بھائی تو بانی آئی تو کرو بائی بانی گرائی تو بائی گرائی تو چھوٹو بالو یا سو تیرو باقی چھوٹو باقی چھوٹو بہت تو رائی بریلی میں پولیس آدھیک شکس لوگ کمار کی لچر کار شیلی سے جلے میں اس وقت اپراد دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں دوسری طرح سمیپ بندوہ کے پاس سندگد پریشتیوں میں ایک مہلہ کا شو ورامد ہوا ہے گرامیڑوں کی سوچنا کے بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضیں ملے کر فیلال پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پولیس آگے کی کاریوائی کر رہی ہے فوتاپور کے بندگی کوتوالی میں ٹورسٹ ویزاوں میں فرجی وارہ کرنے والے یوک اور یفتی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ یفتی سے شادی کرنے کے بعد یہ وقت سعودی بھاگنے کی فیراک میں تھا اور ٹیم نے فورن ایکشن لیتے ہوئے شاتیروں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے آروپیوں کے خلاف کڑی کاریوائی شیروع کر دی ہے مینپوری میں سی اچ سی وی ایلی یونین کے دوارہ سی ایم کے نام ایک گیاپن ادھکاری کو بھیجا گیا ہے اس گیاپن کے ذریعے مانگ کی گئی کہ اٹھاون ہزار ایک سو نوازی پنچائتوں میں ڈاٹا اینٹری آپریٹر کی بھرتی میں جن سو تک پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے اس لیے یونین کے لوگوں کو اور بڑھاوا دینے کی مانگ کی گئی ہے وہی مینپوری میں جل جیون مشن کے تحت جاگ روکتا ریلی نکالی گئی آگنواری روزگار پریشک کے سہیوک سے پائی پلائن دوارہ شد پیجل اپلبد کرائے جانے کو لے کر یہ ریلی نکالی گئی اس ریلی میں کئی لوگ شامل ہوئے ریلی کے بعد اپستیت جن سمودائے کو کھانا بھی وطرت کیا گیا اسی کے ساتھ ہی لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کوویڈ کے نیاموں کا صحیح طرح سے پالن کیا جائے اور ناو کے صفیفور کوتوالی شیطر میں مہیلہ کی اس کے ہی پتی نے گلہ ریت کر ہتیا کر دی مہیلہ کے ساتھ آروپی نے اس کے بیٹے پر بھی حملہ شروع کر دیا اور اس حملے میں بیٹا گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا اس تھانیے لوگوں کی سوچنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے ملے کر جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے ساتھی فرار آروپی کو پکڑنے کے لیے پولیس لگا تار جوٹی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ اترپردیش کی خبروں میں فلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے پرائیب ٹی وی کے ساتھ نمسکر موسیقی